بسم اللہ الرحمن الرحیم ریمڈی ہے تو اس کے لئے دیکھیں میں نے ادھرکا ایک انچ کا ٹکڑا لیا ہے اور اسے میں نے چھیل کے اب میں سے میں بلکل بریق جنسے ہیں وہ گدھوکش کرلوں گی ادھرک جو ہے وہ ہمارے گلے کے درد کو ختم کرتی ہے سویلنگ کو ختم کرتی ہے اور جو آواز ہماری بیٹھ جاتی ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے اس کے علاوہ جو ادھرک ہے یہ بلگم سے ہمیں نجات دلاتی ہے تو اسے بلکل بریق دیکھیں اس طرح سے چوب کر لینا ہے یا پھر چھوڑی سے بریق کاٹ لیں یا پھر ہاون دستے میں اسے بلکل بریق کوٹ لیں تو پھر ہی اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ ہمیں اس کمکمل طور پر جو دوس ہے وہ اس کہہوے میں شامل کرنا ہے اس لئے اسے بلکل بریق ہی آپ نے چوب کرنا ہے یا بریق بریق کاٹنا ہے تو چلیں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ کہوہ بنانا کیسے طرح سے ہے تو میں یہاں دو کپ کہوہ بناؤں گی تو اس لئے اس کے لئے میں نے ایک انچ کا ادھرک اٹھوکڑانے سے وہ کدو کش کر کے رکھ لیا ہے آپ میں ایک پین کے اندر تین کپ پانی ڈالوں گی دو کپ کہوہ بنانے کے لیے تین کپ پانی ڈالوں گی تو ایک کپ پانی سے وہ پک پک کے خوشک ہو جائے گا باقی دو کپ کہوہ ہمارا باقی رہ جائے گا تو تین کپ میں نے پانی ڈال کے اسے چولے پر رکھا ہے تو جیسے ہی دیکھیں اس میں ببل زانہ سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اب میں اس کے اندر ادرک ڈال دوں گی جو کہ میں نے قدو کش کر کے رکھا ہوا تھا تھنڈے پانی میں آپ نے نہیں ڈالنا اسے اسی طرح سے جب ببل زانے لگیں پانی ٹھوڑا سا گرم ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے اندر ادرک شامل کرنا ہے اب اس کے علاوہ جو چیزیں ڈالنی ہیں ان میں دیکھیں چار عدد لونگ ہیں ایک سبزلائٹی ہے اور دو عدد دارچینی کی سٹیکس ہیں تو یہ جو چیزیں ہم ڈال رہی ہوں یہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہے جب چار لونگ ایک سبزلائٹی دارچینی کے دور ٹکرے ہیں دارچینی بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے نزلہ زکام اور خانسی میں جو لونگ ہے وہ گلے کی درد میں اور سینے کی جکرن میں بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں اب ان کو ہم اچھی طرح سے پکائیں گے اور اس میں ایک چیز جو میں نے اور شامل کرنی ہے جو کہ پرانے سے پرانی خانسی اور بلگم کو ختم کر دیتی ہے اور جو بلگم گلے میں اٹکتا ہے نا اسے بھی ختم کر کے جو کیرہ محسوس ہوتا ہے اسے بھی یہ ختم کر دے گی وہ ہیں یہ بے لیوز جنہیں ہم تیز پتے کہتے ہیں تو یہ تیز پتے دو عدد توڑ کے میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے پکنے دیں گے یہاں تک کہ یہ کہوہ جن سے پک پک دو کپ رہ جائے اور ایک کپ پانی جن سے اس میں سے وہ خوشک ہو جائے کیونکہ ان چیزوں کا جو ارک اور فلیور ہے وہ ہی ہمیں فائدہ بن جائے گا اور اسی سے ہی ہماری نزلہ زکام خانسی گلے کی درد اور سینے کی جو جکڑن میں وہ ٹھیک ہوگی تو اس لئے آپ نے اسے میڈیم فلیم پر پکنے دینا ہے بہت اچھے طریقے سے یہاں تک کہ یہ دو کپ کہوہ ہمارا باقی بچے تو آپ نے ڈیلی اسے صبح صبح بنا لینا ہے کہ ایک کپ آپ صبح میں لیں گے اور میں بھی آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتاتی ہوں کہ آپ نے اسے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تو دیکھیں یہ پک چکا ہے میں نے فلیم آف کر دیا ہے اور دو کپ رہ گیا ہے ہمارا ہمیں ایک کپ لوں گی اس میں میں چھان کے یہ کہوے کو ڈال لوں گی تو یہ دیکھیں دو کپ بچا تھا ایک کپ میں نے نکالی اور ایک کپ میں نے جن سے اسے سیو کر لینا ہے آپ نے اب اگر آپ کو شگر ہے تو پھر آپ اسے اسی طرح پی لیں شگر بلے جن سے ہمیں اس میں کچھ بھی نہ ڈالیں اسی طرح سے پی لیں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہے اس کا ذرا بھی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے جو ناغوار ہو بڑے مزے دار اس کا ذائقہ ہے تو اگر آپ کو شگر بلے نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اندر ایک چمچ شہد ایٹ کر لیں تو یہ سونے پر سہاگے کا کام دے گا شہد کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور گرم گرم ہی اس کو پی لینا ہے ایک کپ آپ نے صبح میں پینا ہے اور ایک کپ آپ نے شام میں پینا ہے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی آپ بنا کے دے سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ چینی بھی شامل کر سکتے ہیں بچوں کے لیے تو بڑے جو ان سے ان کو آپ اسی طرح دے دیں بچے اگر چینی پسند کرتے ہیں تو چینی ڈال دیں تو یہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ریمیڈی ہے نزلاز کام، خانسی، گلے میں درد اور سینے کی جکڑن اس کے علاوہ جو بلگم ہے جو کہ ہمارے گلے میں اٹکتی ہے اس کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی ریمیڈی پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ اچھی چین ریمیڈیز کے ساتھ اللہ حافظ